بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین کیا مسلمان اپنی سوچ اور فکر کے لحاظ سے ہر طرح سے آزاد ہے؟ یہ ایک سوال ہے اس کا جواب ہم علامہ اقبال شائر مشرق مرہوم کے فلسفیانہ کلام اور حکمت بری شائری سے دھونتے ہیں ظاہر ہے کہ علامہ اقبال کی شائری کے جہاں اور معاخذ ہیں وہاں مستند ترین معاخذ قرآن کریم ہے بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے اقبال بطور مفسد کہ اس نے قرآن سے بہت سے نظریات لیے ہیں تو علامہ اقبال مرہوم جو ہیں ان کی رائے سے یہ بات باضی ہوتی ہے کہ مسلمان اپنے نظریہ اور اس کے اظہار میں بالکل آزاد نہیں ہے وہ اسلام کا پابند ہے ہاں کچھ لوگوں کی یہ نظریات ہو سکتے ہیں ہریت افکار اور ہریت اظہار اس کے لئے کوئی لیمیٹیشنز نہیں لیکن یہ صرف نظریاتی طور پر ہے عملی طور پر تقریباً تمام نواشروں میں اظہار رائے کے لئے لیمیٹیشنز اور حدودوں کیوں دوتے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ تو ایسے نظریات جو قرآن و سنت سے متصادم ہو جو مسلمات اسلام اور متواتر خاص کر جو چیزیں متواتر ہیں اسلام میں تواتر سے ثابت ہیں ان کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا بعض معاملات میں اجتہاد ہوتا ہے فقی طور پر اجتہادی اختلاف ممکن ہے اور یہ بھی اسلام کی وسط نظر ہے تو اجتہاد اور اختلاف رائے کے لئے حدود و قیود ہیں مسلمان ہر لحاظ سے اپنی سوچ میں اور اظہار فکر میں آزاد نہیں اقبال نے کیا کہا ہے کس کی ہے جورت کے مسلمان کو ٹوکے حریت افکار کی نعمت ہے خدا دات یعنی انہوں نے اس چیز کو علمیہ سمجھا ہے کہ مسلمان حریت افکار میں آکے جو ہے وہ اسلام کی حدود سے نکل جائے اس کو ایک ایسی تنز امیز انداز میں سمجھاتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ واقعی حیران ہوتا ہے ہے کس کی ہے جورت کے مسلمان کو ٹوکے حریت افکار کی نعمت ہے خدا دات یہ بطور تنز اور تنقید انہوں نے کہا کہ مسلمان اب حریت افکار کی نعمت لیے پھرتا ہے کہ کوئی جی آزاد ہیں ہم آزاد ہیں جو مرضی بات کر دیں یہ غلط ہے چاہے تو کرے کعبہ کو آتش قدائے پارس چاہے تو کرے اسم فرنگی سنب آباد قرآن کو بازیچائے تعویل بنا کر چاہے تو خود ایک تازہ شریعت کرے ایجاد ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا اس کو طرفہ تماشا قرار دیا انہوں نے یہ آزاد یہ فکر ایسی جس سے تعویلیں کر کے قرآن کے معنی کچھ سے کچھ بنا دے تعویلیں کر کے جو ہے وہ جو ہے اس طرح کے حالات پیدا کر دے جو مسلمات اسلام سے بالکل اپوزیٹ ہیں تو کہتے ہیں ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد اور دوسرے چیزیں کہا پر انہوں نے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس ترجہ فقیحان حرم بے توفیق تو ان اشار کی روشنی میں اقبال کی سوچ واضح ہوتی ہے کہ مسلمان اگر آزاد دیے فکر کا علم بردار بن جائے اور اسلامی تعلیمات کو درخور اعتناد نہ سمجھے تو پھر یہ طرفہ تماشا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو نہ اللہ کو پسند ہے نہ اس کے رسول کو پسند ہے اور نہ ہی ایک مسلمان کو زیب دیتی ہے حریت افکار کا اسلام قائل ہے جبر کے اسلام خلاف ہے لیکن لا اقراحہ فی الدین دین میں جبر نہیں ہے لیکن بعض معاملات ایسے ہیں جن میں پابندیاں جو ہے اسلام لگاتے ہیں اسلام میں لگے ہیں بسلن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر شان کے خلاف کوئی بات کرے تو اسلام میں یہ جو ہے نا سخت قسم کی اس پر جو ہے وہ رد عمل ہے اسی طرح مسلمات اسلام کے خلاف بھی بات نہیں کرنی چاہیے ہم مسلمان ہیں اور ہم پابند ہیں کہ اپنی سوچ کو قرآن و سنت کے تابع رکھیں وما علینا اللہ البلاہ المبین